اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لئے اس کی غزہ وغیرہ یا ایسی چیزیں جو کیا استعمال کرنے چاہیے وہ بھی بتا دیتا ہوں اور مستقل علاج بھی جو ہے وہ بھی ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو لو بلڈ پریشر کی کئی وجواد ہوتی ہیں اور اس کی علامات جو ہیں وہ بھی کئی ہیں اس میں انہوں علامات میں سے چند علامات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جب بندے کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو سستی اور کمزوری ہوتی ہے نبز انتہائی سست ہو جاتی ہے متلی اور کیہ اس کے لئے تھکاوت گبرات سر میں درد آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جانا یہ ساری علامات جو ہیں وہ لو بلڈ پریشر کی ہیں اس میں جو ہے وہ ہونے کے جو اکثر لوگوں کو ہوتا ہے جن میں یہ چند دیکھتے ہوتی ہیں وجوہات جن کی وجہ سے ہوتا ہے عام طور پر اس میں یہ ہے کہ شوگر کے مرض جب شدر اختیار کر جاتا ہے تو بلڈ پریشر بہت زیادہ گر جاتا ہے اس کے لئے شراب نوشی کی وجہ سے کیونکہ اس میں الکوھل اصابی نظام کو غیر فعال اور غیر معمولی طور پر متاثر کرتا ہے اس کے علاوہ نیند والی نیند آور دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کرنے سے ہو جاتا ہے اس میں کیونکہ اندر کیونکہ یہ عدوائیات جو ہوتی ہیں وہ نروس سسٹم کو بری طرح متاثر کرتی ہیں گردوں کے مریض جو ہیں وہ پشاو آور عدویات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسمانی کمزوری اور کئی دوسری بیماریوں کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو دوستو اس میں جو ہے وہ انسان کو ویٹامنز اور نمکیات کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے جن کو یہ مسئلہ ہے جن دوستوں کو مستقل مسئلہ ہے وہ اس کا علاج کریں فوری طور پر جو ہے وہ نمک جو ہے وہ پانی میں شامل کر کے استعمال کرنا چاہیے یہ نمکیات استعمال کرنی چاہیے اور ویسے بھی روٹین میں بھی جو ہے وہ ایسی غزہ بنائے جس میں ویٹامنز اور نمکیات کا استعمال بہت زیادہ ہو اور روٹین سے بربور غزہ جو ہے وہ استعمال کرے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مکوی دل غزہ مکوی قلب یعنی کہ وہ غزائیں اور جو جسمانی طور پر آپ کو مضبوط کرنے طاقت والی دو عدویات ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کے سامنے جو نسخہ ہے وہ چھوٹا سا یہ ہے دو چیزیں اس میں تنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں اس کو بھی بطور عدویات آپ غزہ کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے جو ہے آپ اس سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں یہاں پہ دوستوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں جو ہے اگر کسی دوست کو کوئی کسی حوالے سے کوئی نسخہ اگر سمجھ نہیں آتا یا کوئی چیز پوچھنا چاہے یا بنانے کا طریقہ کار یا بنی ہوئی کوئی بھی دواز جو ہے وہ لینا چاہے تو میرے وٹس اپ نمبر ہے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہوگا اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور چینل کو سسکرائب جن دوستوں نے بھی تک نہیں کیا وہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں دو چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں ہرمل اور تل سفید یہ دو چیزیں آپ نے لے لینے ہیں برابر وزن ایک جتنا وزن ہو ان کو اپنے سفوف کر لینا ہے اور اس کے جو استعمال ہے وہ صبح اور شام دو ٹائم ہے آپ اس کو استعمال کریں تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں اور اس کی خوراک جو ہے وہ آدھی چمچ ہے ہاف چمچ سے ایک چمچ تک بیماری کی نوئیت پر ہے کہ آپ کی بلڈ پریشر جو ہے وہ کس حد تک گر جاتا ہے اور کتنی شدت ہے بیماری کی اس حوالے سے آپ اس کو استعمال کریں اس کی نوئیت کی اوپر انشاءاللہ آپ اس سے مستقل دور پر چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ تمام دوستوں سے اجازت لوں گا انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ کسی نئے اچھے نسکر کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ